بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ٹوڈے ایکسرسائز سیم پائنٹ سکس پویلٹی ہماری چاہ رہی تھی سیم پائنٹ فائیو کے لاسٹ ٹو لیکچر اگر آپ نے دیکھے ہوں تو آگے ہمیں اس کو کنٹینیو کہہ رہے ہیں سیم پائنٹ سکس پویلٹی کے لیے بڑا سیمپل ہے اس میں جی ٹیلی بار میتھڈ ہے سیمپل تھری کوئیسن ہے تو ہم کوشش کریں گے اس کو جلدی سے وینڈ اپ کریں اس ایکسرسائز کو تو ٹیلی مارکس کیا ہے اگر آپ کے پاس کوششن دیا ہوا ہے اگر آپ کوششن نمبر دیکھیں آپ فیر کوئن اس ٹاوس ٹھرٹی ٹائن ٹھرٹی ٹائن میں اس کو ٹاوس کیا گیا ہے اور آپ کے پاس ٹیبل دے دیا گیا ہے جو ہے ٹیلی مارکس ہے اگر آپ دیکھیں تو ایونٹ ہے ٹیلی مارکس ہے فیکوینسی ہیڈ ہے آپ کے پاس یہ ٹیلی مارکس میں کیا ہوتا ہے جسنا اگر آپ دیکھیں اگر ککٹ کی آپ نے سکورن بک دیکھی ہو تو وہاں پہ بھی ہم یہی کرتے تھے کہ فور ہوتا تھا اس کے بعد جب فائیو لگانا ہے تو اس طریقے سے ہم ایک کراس میں ڈائیگنل لگا دیتے تھے اور سٹیٹ ایک لائن لگا دیتے تھے سیمیلر لی یہ تو جیسے جیسے وہ پلیئر سکور کرتا جاتا ہے ہم کیا کرتے تھے ایک لائن لگاتے جاتے ہیں ورٹیکل اور پھر پانچ جیسے ہی ہوگا تاکہ کاؤنٹنگ میں آسان ہی رہے اگر آپ دیکھیں تو یہ فائیو پلس فائیو ٹین ہے اور فور فورٹین تو آپ کی یہ کاؤنٹنگ میں آسان ہی ہے ایکچلی اس ایکسرسائز میں صرف اس نے کہا کی ہے ٹیلی مارکس کے مطلق بتایا ہے باقی بابیلٹی وہی ہے جو ہم ابھی پیچھے ڈسٹس کہہ چکے ہیں اسی طرح ٹیل ہے یہ گیو انہی جی ٹیبل آپ اس طرح ہوریزنٹل بھی لگا سکتے ہیں ڈائیگنل بھی لگا سکتے ہیں تو فیکوینسی کیا ہوتا ہے یہ ان کا ٹوٹل جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ گیو ان کوئی سن ہے میں صرف آپ کو بتایا ہے کہ ایک ٹیلی بار ہمارا اس ایکسرسائز میں ایڈ ہوئا ہے اچھا اس میں ہم فائنڈ کیا کرنا ہے how many times does head appear how many times does tail appear and find the probability of head find the probability of tail تو یہ ہے جی question number one چار بار سن ہی ہم کوچش کریں گے ہمارا جو first question first part ہے وہ یہ ہے how many times does head appear کتنی دفعہ head آیا جی جب یہ 30 time آپ نے کیا ہے یہ head ہے جی اور نیچے آگے کا next counting ہے کتنی دفعہ ہے 14 that's it a simple answer ہے جی آگے اگلا part تھا how many times does tail appear tail کتنی دفعہ آئی ہے دیکھ کے بتائیے گا شابہ 16 that's it باتی آنسر آگے اور اس میں کہہ نیچ سلتے ہیں جی آپ نے probability find کرنی ہے probability of head اور آپ کو بھی بتایا تھا پسی ایک سائز میں بڑا تفصیلی کہ probability کی simple definition میں نے بتائی تھی required over total mean اس میں اگر s represent جارے ہیں sample space تو sample space میں 30 element ہے ہمیں کتنے چاہیے head کی probability چاہیے اور head کتنے تھے 14 اور ایک سا simple میں نے formula بتایا تھا یہ general formula لکھتے ہیں تو اس میں کیا آ جاتا ہے required over total تو 14 over کیا آ جائے گا 13 and that's it ٹھیک ہے required سے مطلب یہ ہی ہے کہ جو آپ کے پاس head کی بات کر رہا ہے tail کی اور اس کو total سے سرہ divide کر لیں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا got it next اس کے fourth part کی طرح چلتے ہیں probability of head اگر ہم sorry probability of tail total 30 اس میں outcomes تھیں اگر ہم یہ tail کو represent کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ 16 ہیں تو 16 کو آپ total divide کر دیں 30 سے اور simplify کر لیں گے تو simple آپ کے پاس answer آتے جائیں گے ایک line میں بھی answer آ رہا ہے اور present کرنے two mask یا five mask کے لئے تو proper wording جس طرح میں display کر رہا ہوں currently اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں question number two ہے یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے اسی طرح ایک اور آپ کے پاس table دے دی ہے اور اس میں اس نے کہا کہ ڈائے ڈائے کی بات کہہ رہا ہے toss hundred time the result is tabulated blow تو ڈائے اس نے کی ہے اس طرح اگر one آ رہا ہے 14 time two جو ہے 17 time 3 20 time تو یہ table یہ given ہے یہاں پہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے answers دینے ہیں کہتا ہے how many times do three dots appear five dots appear even dot appear prime number appear اور find the probability of all the above cases ٹھیک ہے دی so one by one کر کے اس کو دیکھتے ہیں دی first one is how many times three do three dots appear کتنی دفعہ ہیں دی three اب اس table کو دیکھئے گا frequency کو دیکھتے ہیں تو three جو آ رہا یہ 20 time آ رہا ہے so its answer is 20 simple next چلتے ہیں how many times that five dots appear five کتنی دفعہ ہے okay tear دیکھئے گا تو آپ کے پاس آ رہا ہے five dots جو آ رہا ہے fifteen time any problem جی next part third کی طرف چلتے ہیں how many times does even number of dots appear even number of کون کون سے ہیں ڈی اس میں even number جو بھی ہے اس میں four بھی ہے وہ six بھی ہے ہم ان تینوں کی frequencies کو کیا کریں گے add کہہ دیں گے آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے fifty one fourth one is how many times does a prime number of dots appear a prime number کون کون سے ہیں ڈی آپ کے پاس two ہے three ہے five one is not a prime number یہ میں rational irrational میں یہ بتا دی ہے اپنی ویڈیو میں کانڈیو اس کو ضرور تفصیلی دیکھئے گا تو اب آپ کے پاس جو prime numbers آ رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کو آپ add کر لیں گے تو وہ آ رہے ہیں seventeen twenty and fifteen you have your answer fifty two اب last part میں وہ کہہ رہا ہے جو اوپر کے سارے چاروں parts ان کی properties find کریں mean first one جو تھا probability of three find کرنی ہے three آنے کی تو اسی طرح n of three over n s آ جائے گا اور total hundred times آ تو twenty over hundred اور one over five اسی طرح poverty of five کیا ہوئے گا ابھی ہم نے نکالا ہے fifteen نکالا تھا five جو fifteen times تھا hundred سے divide کر لیں گے یہ answer آ رہے گا third one کیا تھا prime number اور prime number ابھی کتنے نکالے تھے fifty two fifty two total number پر divide دیں آپ کے پاس answer آ رہا اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ points میں answer نہ دی دی گا ایفیکشن میں آ رہا four کی اگر ہم بات کریں تو poverty of even number آ رہی ہے اور even ابھی fifty one number نکالے تھے اس کو simplify آ رہا تو یہ چار پارٹس تھے اوپر چاروں پارٹس کی اپنے poverty find کی ہے اب چلتے ہوں جی اگ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی کیا جا رہا جب سپلائی کر رہے تو اس کی پرسنٹ دی ہے اس نے دیورنگ آ ویک وہ بات کہہ رہا یہ پرسنٹ ہے آپ کو یہ دے اور پھر اگر وہ کہہ رہا سیون تھاؤزن ایٹی فور ہنڈر اگر سپلائی کر رہے تو کتنے انڈے جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں جی یہ ٹوٹل جتنی بھی پرسنٹ ہے ہی ان کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اب اس کو ایڈ کریں گے تو یہ نائن پرسنٹ آ رہا یہ کومہ نہیں آئے گا اس کو گانڈی کرک لی دی گا اچھا جی ویک میں کتے ڈیز ہوتے ہیں سیون ڈیز ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے پر بیلٹی فائنڈ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ ویک کو سیون سے پر بیلٹی جو ہے سیون ہنڈ میں سے نائن ہے جو ٹوٹ سکتے ہیں ہوگی تو فرسٹ اس کا ہوگیا ہے اب اس کے فرسٹ پارٹ میں جو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سیون تھاؤزن ایک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانس کر رہے ہیں تو کتنے ایک چھوٹیں گے تو جسٹ کیا کریں گے ایٹی فور سے مٹیپلائی کر دیں گے اگر یہ مٹیپلائی